موسیقی اسلام علیکم کیا یہاں پر فرکان بھائی ہیں واریکم السلام میں ادھر ہوں ساجد بھائی آجائیے وہ فرکان بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی کیا آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا میرے لئے جی ضرور آپ یہاں چیر پر بیٹھئے اور بتائیے کیا کہنا ہے وہ فرکان بھائی بات کچھ یوں ہے کہ میں کافلے کے ساتھ چلے پر جانا چاہ رہا ہوں در حقیقت فرکان بھائی مجھے یہ جاننا ہے کہ جب آپ پچھلی بار کافلے کے ہمراہ گئے تھے تو آپ کا سفر کیسا رہا تھا ماشاءاللہ مجھے یہ جان کر اچھا لگا کہ آپ دین کے لئے اور حصول علم کی خاطر سفر کا ارادہ رکھتے ہیں میرا سفر الحمدللہ بہت اچھا گزرا تھا کافلے کے ساتھ جانے سے پہلے میں بھی کافی گھبرا رہا تھا بہت سارے سوالات ذہن میں تھے کہ سفر کافی لمبا ہے کیسے تیہ ہوگا راستے میں کسی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا وہاں قیام کیسا ہوگا اور اسی طرح کے کئی اور سوالات مگر الحمدللہ میرا سفر بہت ہی اچھا اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوا کچھ یوں تھا کہ اسلام علیکم فاروق بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں زیشان بھائی اللہ کا کرم میں بلکل ٹھیک ہوں ان سے ملیے یہ فرقان ہیں کافیوں میں ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں یہ بسارت سے محرم ہے راستے میں آپ ان کا خاص پیار لکے گا جی انشاءاللہ زیشان بھائی آپ بے فکر رہے ہیں السلام علیکم فرقان بھائی میرا نام فاروق ہے میں سفر میں آپ کا معاون رہوں گا آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو بلا ججک بتائیے گا جی بہت شکریہ میں اصل میں پہلی دفعہ کافلے کے ساتھ جا رہا ہوں اس لئے تھوڑا گھبرہت کا شکار ہوں آپ بلکل بے فکر رہی ہیں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی چلیے فاروق بھائی ہماری بھاس آگئی بسم اللہ پڑھ کے اپنے دائیں پہو اوپر رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آجائیے یہاں اس ویڈ پہ تشریف رکھئے چلیے فرقان بھائی آپ میرے ساتھ سفر کی دعا پڑھ لیجئے پہلے ایک پار اللہ اکبر پڑھئے پھر میرے ساتھ دعا دوہرہ دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ذی سبحان اللہ ذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما کنا له مقرنین وما کنا له مقرنین وَاِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَاِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ماشاءاللہ تین مرتبہ سبحان اللہ تین مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ چلیے فرقان بھئی ہمارا سفر اب شروع ہو گیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں باحفاظت اپنی منزل تک پہنچائے سفر میں حفاظت کے لیے ایک دعا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شامل حال رہتی ہے اور انسان سفر کی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے چلیے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مجرےہ مجرےہ ومرساہ ومرساہ اِنَّ رَبِّي اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ تو ساجد بھئی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمارا وہ سفر بہت ہی اچھا گزرا فاروق بھائی نے تمام سفر میں میرا بہت خیال رکھا اور وقتاً فوقتاً مجھے وظائف و اذکار بتاتے رہے انشاءاللہ آپ کا بھی یہ سفر بہت اچھا گزرے گا اور آپ کی علم میں بھی بہت اضافہ ہوگا اور ہاں ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ یہ کہ میں نے قافلے میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اے جبیر کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر پر جاؤ تو اپنے ساتھیوں سے صورت و حیت میں بہتر اور توشہ اس سفر میں ان سے بڑھ کر رہو یعنی سفر میں خوشحالی اور فارغ البالی نصیب ہو حضرت جبیر نے ارز کی جی ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ پانچ سورتیں پڑھ لیا کرو وہ پانچ سورتیں ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سورہ کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے اور اسی پر ختم کیا جائے ان کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں کافی مالدار اور دولت مند تھا مگر جب میں سفر میں جایا کرتا تو میں سب سے زیادہ بدحال اور تنگ دست ہو جایا کرتا تھا یعنی سفر مجھے راست نہیں آتا تھا مگر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ سورتیں پڑھنے کو بتائیں اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو میں سفر میں سب سے زیادہ خوشحال اور فارغ البال رہنے لگا تو ساجد بھئی یہ بہت ہی بہترین عمل ہے آپ بھی ان سورتوں کو ضرور پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا سفر بہت ہی اچھا گزرے گا بہت شکریہ فرقان بھائی اور انشاءاللہ میں اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کروں گا اچھا میں اب آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں فرقان بھائی میرے لئے دعا کیجئے گا اور انشاءاللہ واپسی پر آپ سے ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ ضرور میں آپ کے لئے دعا گو رہوں گا موسیقی